بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back students میں ہوں آپ کا تیچر عبدالغفار اور مائکروسافٹ ایکسل کے آخری لیسن کے ساتھ حضرت حظمت ہو آج مائکروسافٹ ایکسل کا لاسٹ لیسن ہے 27 لیسن ہے آج اور اس لیسن میں ہم جو باقی چیزیں مائکروسافٹ ایکسل کی پچھی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے مائکروسافٹ ایکسل میں جلتے ہیں سٹوڈنٹ پچھلے لیسن میں ہم ریویو کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور ریویو کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں اہم تھی جو ضروری تھی ان کو پڑھا تھا اور کچھ چیزوں کو ہم نے اگنور بھی کیا تھا آج ویو کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور ویو میں بھی جو اہم چیزیں ہیں جو بیسک کے سٹوڈنٹ سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے باقیوں کو ہم اگنور کریں گے تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیسن کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں آج کے لیسن میں ویو میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نارمل نارمل مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی شیٹ ہے وہ نارمل ویو پر ہوتی ہے ویو کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیٹ آپ کو دیکھتی کیسے ہیں نظر کیسے آتی ہے اور اگر نارمل پر آپ رہیں گے تو نارمل میں وہ آپ کی شیٹ جو ہے وہ بلکل ایک نارمل ویو میں نظر آئے گی جس ویو میں آپ کام کر رہے تھے پیج بریکس میں کیا ہوگا آپ کی یہ شیٹ مختلف پیجز میں جس طرح یہ بنی ہوئی ہے کہ کتنے پیجز پر مشتمل ہے یہ ساری شیٹ اس طرح نظر آئے گی اگر آپ پرنٹ نکالنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی خاصی رہنمائی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پیج نمبر ون ہے آپ سکرال کر کے ذرا سا نیٹے جائیں یہ آپ کا پیج نمبر 2 ہے تو اس طرح سٹوڈنٹ اگر نارمل ویو پیج بریک پری ویو اس کو بولتے ہیں اور اس میں آپ کے پیج ون بائی ون نظر آتے ہیں کہ پرنٹ اس طرح نظر آئیں گے پیج لی آؤٹ یہ بیسیکلی وہ لی آؤٹ ہوتا ہے جو آپ کا پیپر پر پرنٹ ہو کر آتا ہے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کا یہاں سے اتنا ریجن جو ہے پیج پر پرنٹ ہوگا اور اتنا ریجن جو ہے امپیٹی ہوگا یا خالی ہوگا اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے آپ کسٹم لی پیج کو یہاں پر لیک کر یعنی کہ جو پیج آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ یہاں پر ویو کے لیے اپیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس میں دوبارہ نارمل ویو پر جا کر اگلی چیز سمجھاتا ہوں جو آگے ہے جہاں پر گریڈ لائن گریڈ لائن بیسکلی کیا ہوتی ہے گریڈ لائن سٹوڈنٹس یہ جو آپ کی پیج پر لائنز ہیں جو مدھم سی لائٹ گری کلر کے جو لائنز ہیں جو آپ کے ورکنگ ایریا پر ہوتی ہیں یہ بیسکلی پرنٹ کا حصہ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی رینمائی کے لیے ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو ان لائنز کو ختم کر سکتے ہیں اگر یہ چیک پر جا کر آپ کلک کریں گے جب یہ چیک ہٹائیں گے تو آپ کو یہ گریڈ لائن نظر آنا یا دیکھنا ختم ہو جائیں گی اگر دوبارہ لانا چاہتے ہیں جس یہاں جا کر کلک کریں گے دوبارہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد میں پھر وقت ایکٹیو رکھتا ہوں ان کو اور اس کے بعد سٹوڈنٹ آگے ہے فارمولا بار یہ والی بار جہاں پر آپ فارمولا لکھتے تھے یہ پوری بار جہاں پر ایف ایکس پر لکھا ہوئے اس بار کو آپ فارمولا بار کہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ بار غائب ہو جائے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ جس جہاں سے سے انچک کی جئے آپ کی یہ بار غائب ہو جائے گی اس کے بعد سٹوڈنٹ آگے ہے ہیڈنگ کیا ہے یہ جو ٹاپ پر آپ کی ہیڈنگ ہے جو کالم کو شو کر رہی ہے کالم کی ریپریزنٹیشن ہے اے بی سی ڈی اس ٹائپ میں تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے یہ ڈی ایکٹیو ہو جائے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کی ہیڈنگ جو ہے وہ ڈی ایکٹیو ہو جائے گی دوبارہ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کیجئے دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گی تو اس طرح ڈی ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں اور ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ آگے ہے زوم لیول زوم لیول کیا ہے فار ایزمپل یہ جو شیٹ کا جو بائی ڈی فالٹ زوم ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو آپ کے پاس اپشن موجود ہے یہاں زوم پر کلک کیجئے اگر ٹو ہنڈرڈ چاہیے تو یہاں پر جا کر آپ اس کو ٹو ہنڈرڈ بھی کر سکتے ہیں یہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اسے کتنا زوم کریں گے یہ آپ اسے زوم کر کے میکسیمم بڑے سائز میں دیکھ سکتے ہیں کام کرتے وقت آپ کر سکتے ہیں زوم لیول آپ کی شیٹ وقتی طور پر زوم ہوتی ہے آپ کا پیج زوم نہیں ہوتا اسے آپ کر سکتے ہیں دوبارہ ارجسٹ کرنا ہے جسٹ یہاں پر دوبارہ کلک کیجئے ہنڈرڈ پر جلا جائے گا اور اگر آپ اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں زوم تو آپ کے پاس یہاں باٹم میں بھی ایک آپشن ہوتا ہے جو اس میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے بھی آپ اسے زوم کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو فل سپین کر دیتا ہوں اور یہاں سے بھی آپ اسے زوم کر سکتے ہیں اس طرح تو برحال آپ اسے ہنڈرڈ رکھا کیجئے اگر نہیں ہے جسٹ یہاں پر کلک کیجئے فرزمپل یہ سیل سیلیکٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ زوم ہو کر آ جائے جو اس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ زوم ہو کر آ جائے تو آپ زوم تو سیلیکشن پر جا کر کلک کریں گے تو صرف آپ کا وہ سپیسیفک ریجن جو ہے وہ زوم ہو کر آئے گا دوبارہ ہنڈرڈ پرسنٹ پر کلک کریں گے تو دوبارہ زوم ان ہو جائے گا دوبارہ چھوٹا ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس اس طرح آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں زوم کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے ویو کے اندر اس پیج کو دیکھنے کے لئے اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ نیو ونڈو ارینج ان کا کوئی اتنا استعمال نہیں ہے یہاں پر فریز پینس ان کا استعمال ہے کیا استعمال ہے میں ایک بار پہلے اس کی تھیوریٹیکل آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد پریکٹیکل اس کو کرتے ہیں فالدابل میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس کو تھوڑا سا سائز وائز بڑھا کر دیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو جب زوم کیا جب اس کو موو کیا جائے اوپر سے نیچے جس طرح تو یہ آپ کا لوگو اور یہ نام جو لکھا ہوا ہے آپ کے ارگنیزیشن کا یہ بھی موو ہو رہے یہ موو نہ ہو یہ یہاں پر ٹاپر فکس رہے اور باقی جو ٹیکس ہے جو نیم ہے اور نمبر ہیں وہ ہم موو ہوں تو اگر یہ چیز آپ چاہتے ہیں اس ایکسل کے شیٹ پر تو اس کے لئے آپ کو فریز کرنا پڑے گا آپ نے رو نمبر ون یہ والی رو تو اس کے لئے آپ جائیں گے فریز پر اور فریز پین پر کلک کریں گے سوری کنٹرول زیٹ گرتوں میں غلط ہے یہ ایسا نہیں کرنا ہے ایک بار پھر کنٹرول زیٹ کی دیئے کلک کی دیئے اور یہاں پر جا کر فریز پر جا کر آن فریز کرتے ہیں بہلے اور اب فریز پین نہیں کرنا ہے بلکہ فریز ٹاپ روز کرنی تھی یہاں پر کلک کرنا ہے اور فریز ٹاپ رو میں نے ٹاپ کی جو رو ہے اس کو فریز کرنا ہے یہاں پر کلک کیا آپ کی ٹاپ کی جو رو ہے جس میں نام لکھا ہوئے آپ کے ایرگنیزیشن کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے میں نے ویسے ایک فرضی نام لکھا ہے اور کوئی بھی نام ہو سکتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں تو اب دیکھئے گا جب میں اسے ڈریک کر رہا ہوں تو آپ کا جو ٹاپ پر جو چیز آپ نے فریز کی ہوئی ہے وہ وہی ہے باقی آپ کی ساری شیٹ موو ہو رہی ہے ٹاپ کی طرف لیکن ٹاپ کا جو آپ نے روز فریز کیا وہ وہی ہے تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ فارگرامبل میں یہ بھی چاہتا ہوں یہ بھی فریز ہو جائے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں فریز اور فریز رو پر جائیں گے اور وہ رو بھی آپ سلیک کر سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اور اس پو جا کر آپ جسٹ یہاں سے فریز کر سکتے ہیں ٹاپ رو سنگل ٹاپ پر رو ہوتی ہے فرسٹ کالم ہوتے ہیں اور انڈیویڈویلی بھی بھی آپ کسٹم لے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا استعمال یہی ہے کہ آپ کی وہ ٹاپ پر روز جو ہے وہ موو نہیں ہوتی باقی روز آپ کی موو ہوتی ہے سٹوڈنٹ اس طرح اس کا استعمال تھا اور ہائیڈ کرنا چاہے پوری شیٹ کو تو کلک کر کے یہاں سے ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں برحال اس کی ضرورت نہیں نیسوس ہوتی ہائیڈ کی یہ چیزیں جو ہیں یہ بیسک لیول پر اتنی ضرورت نہیں ہیں ایڈوانس لیول پر بھی ان کا کوئی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے شاید کچھ سپیسیفک مقاصد کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے لیکن عام ڈیلی روٹین میں جو کام ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا جو جو چیزیں ویو کے اندر قابل استعمال تھی جن کا استعمال روز مرا زندگی میں تھا سٹوڈنٹ وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کے سمجھ آئی ہوگی ہم نے کوشش کی کہ ایکسل کو سمجھا جائے باقی سمجھ آپ جب جب کام کرتے جائیں گے جو جو کام کرتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی اور اگر آپ کا کسی طرح کا کوئی کوئسن ہے یا کوئی ایسی ویڈیو چاہتے ہیں آپ کے بنائی جائے جو جس کی مزید ضرورت ہے ایکسل میں جو کام آپ کا عدورہ ہے یا جس کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئیے تو کانڈلی اس کا ٹاپی کا نام لکھ کر آپ کمنٹس میں منشن کر دیجئے گا لکھتی جائے گا میں اس کو ضرور بناؤں گا اور یہاں پر یہ اپلوڈ کروں گا آپ تک وہ لیکچر پہنچ جائے گا سٹوڈنٹس جب کبھی بھی دعا کے لئے آٹھ اٹھتے ہیں میرے لئے ضرور دعا کیجئے میں آپ کی دعاوں کا طالب بھی ہوں مجھے آپ کے دعاوں کے ضرورت بھی ہے اس چینل کو جہاں پر یہ لیکچر سن رہے ہیں آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اچھے سے کمیٹس بھی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور خیال کے ساتھ جب کبھی دعا کے لئے آتھ اٹھیں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کا حومی ناصر ہو اللہ نیکے با